السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسیدو کا مرکز سلحمانی کیسید اللہ بیلی سلحمانی مزید بورا فیلکاناتی ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یعضی اللہ فلا مذللہ ومن یزللہ فلا خاديلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ واشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا انہا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو العقدة من لسانی يفقوه قولی اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ذلالة في النار فقال الله سبحانه وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُ أُمَا أَوْ قِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْفٍ وَلَا تَنْحَرْ أُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْ أُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَغِيرًا والدین کا مقام و مرتبہ تمام عدیان میں مسلم ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا باجا اپنے حق کے توحید کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل سے پختہ احد جن عامال پر لیا گیا ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا ہے چنانچہ سورة البقرہ میں اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْسَا كَبَنِي اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ احد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروگے اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کروگے اس امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی انداز کو اختیار کیا چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالی کا فرمان ہے وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اور سورہ بنی اسرائیل میں بڑے ہی امتہ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فیصلہ سنایا فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم لوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو حطا کیا ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر دالتے ہیں تو یہاں بھی اس طرح کا انداز ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کے بعد مقام و مرتبہ وہ والدین کے ساتھ نیکی اور حسنِ سلوک کا نظر آتا ہے چنانچہ سعی بخاری کی حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّ الْاَعْمَلِي اَحَبُّوا إِلَى اللَّهِ تمام اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کونسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْسَلَا تُعَلَى وَقْتِهَا نماز یعنی اللہ کی عبادت اس کے وقت پر ادا کی جائے میں نے سوال کیا سُمَّ اَيُّ اُس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِرُّ الْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ نیکی کرنا میں نے پھر پوچھا سُمَّ اَيُّ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا دیکھیں کس قدر والدین کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جہادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا زیادہ محبوب ہے اور اس کے برقس اگر بدترین عامال میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اَلَا أُنَبِّيُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں کبیرہ گناہ خود محلق ہیں لیکن ان میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ تمہیں بتاؤں صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوكُ الْوَالِدَيْنِ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا یہ مقام و مرتبہ والدین کا ہم سنتے اور سناتے رہتے ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے خصوصی طور پر والد کا مقام بیان کرنا چاہتا دینِ اسلام نے ماں کو بڑا اونچا مقام دیا ہے ہم سنتے سناتے رہتے ہیں ماں کی شان بڑی آلہ ہے بڑی عرفہ ہے بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے والدین کا مقام اور خاص طور پر ماں کا مقام لیکن انفرادی طور پر علیدہ طور پر باپ کی عظمت باپ کا مقام والد کا مرتبہ اسے بیان ہی نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ والدہ کو ایک مقام دیا جاتا ہے ماں کے ساتھ کچھ نہ کچھ حسنے سلوک کیا جاتا ہے لیکن جب باری والد کی آتی ہے باپ کا مقام اور مرتبہ اس سے ہم لوگ نہ آشنا ہیں ہمارا معاشرہ نہ واقف ہے کہ والد کا کوئی مقام ہے کوئی مرتبہ ہے حالانکہ دین اسلام نے قرآن و سنت میں کس قدر والد کا مقام عظیم مرتبہ بیان کیا گیا سب سے پہلی چیز دین اسلام میں والد کے ساتھ حسن سلوک اور والد کی اطاعت وہ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے اگر مال ہو تو حج بیت اللہ فرض ہے اسی طرح والد کی اطاعت فرض ہے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں حکم جاری کر رہے ہیں چاہے اس حکم کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو والد کی اطاعت فرما برداری دین اسلام میں فرض ہے بلکل اسی طرح جس طرح نماز روزہ زکاة فرض ہے اور اس کے برعکس والد کی نافرمانی یہ حرام ہے جس طرح شرک کرنا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے رشوت لینا حرام ہے سود خانا حرام ہے اسی طرح والد کی نافرمانی ان کے ساتھ بدسلوکی یہ بلکل اسی طرح حرام یہ دین اسلام کی دلائل سے بلکل روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے پھر خاص طور پر جب باپ دیندار ہو صالح ہو نیک ہو اور دینداری اختیار کرنے کا حکم دے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرنے کا حکم دے نماز کی پابندی کرنے کا حکم دے دینی احکامات پر عمل کرنے کا حکم دے تو ان کی اطاعت اور زیادہ لازم اور فرض بن جاتی قرآن کریم نے ایک والد کا ذکر کیا ہے اور ایک بیٹے کا ذکر کیا ہے باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی توحید اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے بیٹا مشرکوں کا ساتھی بنا ہوا ہے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نادل ہونے کے قریب ہے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یابنیر کا معنی ولا تکم معل کافرین اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن یہ کون ہے یہ وقت کے پیغمبر نوح علیہ السلام ہے اپنے بیٹے کو اطاعت اور اللہ کی توحید اختیار کرنے کا حکم دے رہے بیٹا سرکش ہے اللہ کا بھی نافرمان اور باپ کبھی نافرمان کیا کہتا ہے میں اس پہاڑ پر چر جاؤں گا یہ مجھے پانی سے بچا لے گا نوح علیہ السلام کہتا ہے لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَرْرَحِمْ آج اللہ کے فیصلے سے اللہ کے عذاب سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کافروں کا ساتھ چھوڑ دے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بیٹا نہ مانا باپ کی بات کو ٹھکرا دیا باپ دیندار ہے توحید پرست ہے وقت کا پیغمبر ہے بیٹے نے باپ کی بات کو ٹھکرا دیا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا پھر باپ تو باپ ہے باپ تھا اس کا دل باوجود اولاد کی نافرمانی کے اس کے دل کے اندر ایک شفقت اور محبت موجود ہے اولاد کے لیے وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَكَانَ رَبِّ مِنْ اَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ نُوحُ علیہ السلام نے اپنے رب کو بکارا اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو نجات دے گا تُو احکمُ الْحَاکِمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیح فرمائی یَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ یہ مشرق تھا یہ تیرے اہل سے ہی نہیں مقصد یہ بتانا کہ باپ اگر دین کی دعوت دے رہا ہے توحید اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے نماز کی پابندی کا حکم دے رہا ہے اگر اس کے باوجود بیٹا بیٹی اولاد ایسے معاملات میں بھی باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسے بیٹے کے لیے ایسی بیٹی کے لیے سزا غرق ہونا ہے یہ غرق ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی غرق ہیں اور آخرت کے لیے اللہ کے عذاب کا شکار بننے والا ہے اللہ اکبر باپ کا مقام و مرتبہ باپ کے ساتھ رویہ اور باپ کے ساتھ سلوک وہ سیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کو ہم نے زندہ کیا بڑے بڑے مہنگے جانور خریدے اللہ کی راہ میں زباہ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں والد کے ساتھ رویہ ان کے ساتھ سلوک ان کا دیکھیں حالانکہ والد کیا ہے والد بے دین ہے والد مشرک ہے بلکہ مشرکین کا سردار ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں بار بار اپنے والد کو سمجھانے کے لیے یا ابتی یا ابتی یا ابتی اے میرے پیارے ابباجان میرے پیارے ابباجان کی پکار لگائے ہوئے ہیں حالانکہ والد بے دین بھی ہے والد مشرک بھی ہے آج والد مشرک بھی نہیں والد بیدتی بھی نہیں والد بے دین بھی نہیں والد کوئی زانی اور شرابی بھی نہیں دیندار نمازی توحید پرس والد ہے لیکن اولاد اپنے والد کو پکارتی کس طرح ہے اپنے والد کو بلاتی کس طرح ہے سنتِ قربانی پر عمل کرنے کے بعد گھر میں دیکھیں تو باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے بول چال کا انداز کیسا ہے اندازِ تکلم پر گوھر کریں یہ سنتِ ابراہیمی کو زندہ کرنے والے اپنے والد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ باپ اگرچہ مشرق ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے ساتھ اندازِ تکلم ان کے ساتھ رویہ وہ پہترین اخلاق اور پہترین اندازِ تکلم ہونا چاہیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے اللہ اکبر دعوتِ توحید سننے کے بعد باپ کا رویہ دیکھیں باپ کیا کہتا ہے اے ابراہیم لَعِلَّمْ تَنْتَحِي لَعَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَ اے ابراہیم اگر تُو اپنی اس دعوتِ توحید سے باز نہ آیا لَعَرْجُمَنَّكَ میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا رجم کر دوں گا ورنہ وَحْجُرْنِ مَلِيَ یہاں سے دفع ہو جا نکل جا اور میرے گھر کو چھوڑ دے میرے گھر سے نکل جا یہ بے دین باپ ہے مشرق باپ ہے ابراہیم علیہ السلام کو غلط بات کہہ رہا ہے دین سے پھرنے کا حکم دے رہا ہے ورنہ گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کیا ان کی صیرت ہمیں سبق دیتی ہے اور کیا آج ہمارا رویہ ہے والد کے ساتھ فرماتے ہیں سلام علی اے میرے والد ساپ میرے ابباجان آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو ساستغفر اللہ کا ربی میں آپ کے لئے انقریب اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا انہو کان بی حفیہ میرا رب مجھ پر بڑا شفقت کرنے والا اور مہربان ہے میں اپنے رب سے آپ کے لئے بخشش کی دعا کروں گا ابراہیم علیہ السلام کی صیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ باپ مشرق ہو زیادتی اور ظلم کر رہا ہو گھر سے نکال رہا ہو پھر بھی والد کے ساتھ رویہ اور انداز تکلم وہ تمیز کے دائرے میں ہو بڑا میٹھا ہو اور سلوک اندہ سے اندہ ہو یہ باپ کا مقام و مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی صیرت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے دوسرا سبق ابراہیم علیہ السلام کی صیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کیا کہ باپ کی زندگی میں باپ کی زندگی میں بھی باپ کے لئے بخشش کی دعا کرنی ہے صرف مرنے کے بعد نہیں کہ والد گزر گئے وفات پا گئے اب میں والد کے لئے بخشش کی دعا کروں نہیں بلکہ ان کی زندگی میں بھی مجھے ان کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہنی ہے یہ والد کا مقام ہے میرے بھائی یہ والد یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے جیسا سلوک ہم آج اپنے والد کے ساتھ کریں گے وہی سلوک کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ اور اللہ تعالی کی سنت ہے جیسا سلوک ہم اپنے والد کے ساتھ کریں گے کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں اپنے والد کے ساتھ پہترین سلوک کیا اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا کی اسماعیل جیسی اسحاق جیسی علیہ السلام جب اسی اس اولاد کو اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیہ انی ارا فی المنام انی ازبحوکا فانذر مازا ترا اے میرے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے میں تمہیں زبا کر دوں فانذر مازا ترا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے تمہاری کیا رائے ہے اللہ اکبر وہی الفاظ جو ابراہیم علیہ السلام پکار پکار کر اپنے والد آذر کو تعاوت توحید دیتے رہے یا ابتی یا ابتی وہی پیار بھرے لفظ اسماعیل بیٹا اپنے والد ابراہیم سے کہتا ہے یا اب تفعل ما تُعمر اے میرے اباجان کر گزریے جو آپ کو رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین انقریب آپ مجھے سبر کرنے والے مصبائیں یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کیوں یہ بدلہ اور یہ جزا ابراہیم علیہ السلام کو دی کیوں کہ اپنے والد کے ساتھ ان کا مقام اپنے والد کے ساتھ ان کا رویہ ان کا اخلاق کس طرح تھا جیسا عمل کیا ویسی جزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ایک اور موقع یاد کریں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ آتے ہیں فلسطین سے چل کر جب دروازے پر پہنچتے ہیں دروازہ بجاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا اسماعیل کہیں دور نکلا ہوا ہے گھر پر موجود نہیں بہو سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے کیا حال ہیں کیسی تمہاری زندگی گزر رہی ہے بہو شکایت کرتی ہے رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے کہ بہت برے حالات ہیں بڑی تندستی ہے زندگی بڑی کٹھن گزر رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب اسماعیل آئے تو اسے میرا پیغام دینا غیر عطبت بابک اے اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لے اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں بی بی پیغام پہنچاتی ہے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں زا کی ابی یہ میرے والد تھے جو بڑے آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے آپ سے الگ کر دوں فَتَلَّقَهَا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم کے حکم پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اسے اپنے آپ سے جدا کر دیا اس قدر عالی مرتبہ اور مقام اور جزا اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ اللہ نے اولاد فرما بردار عطا کی حتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف پیغام چھوڑا اور اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یہاں ایک لمحے کے لئے رکھتے ہوئے یہ بات ارز کر دوں اگر آج کوئی والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اگر طلاق کی وجہ معقول ہے جس طرح کہ یہاں رب کی ناشکری تھی اگر ایسی وجہ ہے کہ بہو ایسی ہے جو رب کی ناشکری کرنے والی آپ کے والدین کو گالیاں دینے والی بدکلامی کرنے والی اور اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جانے والی ایسی بہو ہیں تو باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے لیکن یہاں بزرگوں کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی بچی کی زندگی تباہ کر دوں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا معاملہ ہوا روٹی پکنے میں دیر ہو گئی میرے کپڑے استری نہیں ہوئے اس کو طلاق دے دو اگر ایسا رویہ اختیار کیا اور ایسا آڈر جاری کیا تو ایسا والد اپنی قبر میں خود جواب دے ہوگا حشر کے میدان میں خود جواب دے ہوگا الغرز جیسا عمل جیسا رویہ جیسا سلوک آج ہم اپنے والد کے ساتھ کریں گے کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی ویسا ہی رویہ اختیار کرے گی آج ترحصل ہم اولاد ہم اس بات سے ناواقف ہیں کہ والد کے دل میں اولاد کی محبت کس قدر ہوتی ہے اولاد کے لیے ترب جذبہ اور شفقت کس قدر ہوتی ہے قرآن نے ایک والد کا ذکر کیا یہ والد ہے جو اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو اپنی نظروں سے اوجل برداشت نہ کر سکا برداشت نہ کر سکا کہ اولاد نظروں سے اوجل آج بھی والد یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرا بیٹا نظروں کے سامنے رہے میرے سے دور نہ ہو لیکن اولاد باغی ہے سرکش ہے عشاء کے بعد گھر سے نکل گئے رات بارہ بارہ ایک ایک بجے تک دو دو بجے تک باہر گھوم رہے ہیں بڑا باپ گھر میں پریشان ہے اسے نیند نہیں آ رہی نہ جانے میرا بیٹا کہاں ہے کس حالت میں ہے کس کے ساتھ ہے کیسا ہوگا وہ ڈانٹتا ہے کرتا ہے کہتا ہے لیکن اولاد باپ کا کہنا ماننے کے لئے تیار نہیں اس لیے کہ اسے احساس نہیں کہ اس کے دل میں کیا تڑپ ہے اس کے دل میں وہ شفقت پدری ہے اس کے دل میں وہ رحمت کے جذبات ہیں جو تقادہ کرتے ہیں کہ یہ میری اولاد میری نظروں سے اوجل نہ ہو قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا جس کا بیٹا نظروں سے اوجل ہو گیا باپ رو رو کر رو رو کر نابینہ ہو گیا یہ کون ہے وقت کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے قرآن نے ذکر کیا کہتے ہیں یا عصفہ علی یوسفہ وَبِيَدَّتْ اَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَا قَزِيمُ غم کے مارے دکھ کے مارے درد کے مارے شفقت پدری وہ اُبھار رہی ہے تقادہ کر رہی ہے غم بھرا ہوا ہے آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر جاری ہو ہو کر نظر ختم ہو چکی ہے یعقوب علیہ السلام بیٹے کی شفقت اور محبت میں اس کے نظروں سے اوجل ہونے کی وجہ سے رو رو کر نابینا ہو چکے یہ باپ ہے یہ باپ کے دل کے جذبات اور احساسات ہیں جسے آج ہم نوجوان سمجھ نہیں سکتے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ باپ اللہ کی کیا عظیم نعمت ہے جس کی ہم نے ناقدری کی جس کے ساتھ ہم نے برا رویہ اختیار کیا جس کے ساتھ ہم نے بدکلامی اور بدزبانی کی اس باپ کا مقام کیا ہے اس کا مردبہ کیا ہے اللہ اکبر اس کے دل کے احساسات تو دیکھو اگر گستاخی ہو جائے اگر برا رویہ اختیار کر لیا بدکلامی بدزبانی کر لی جب بھی ندامت ہو جب بھی پشمانی ہو باپ کے پاس آ جاؤ ان سے معافی کے خواستگار بن جاؤ معافی کے طلبگار بن جاؤ اس باپ کا دل بڑا رحیم و شفیق اللہ نے بنایا ہے وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گا قرآن میں ایک والد کا ذکر کیا جس کے بیٹوں نے بڑی بدسلوکی کی بدزبانی کی وہ کون ہیں وہ وقت کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کس قدر بدسلوکی کی اپنے ہی بھائی کو لے کر کونے میں ڈال دیا باپ کو جھوٹ بولا بھیڑیا کھا گیا پھر باپ کو جا بجا آئے روز تانے دیتے دکھ دیتے تکلیفیں دیتے بدزبانی اور بدکلامی کرتے لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے کشادگی فرمائی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور یوسف علیہ السلام نے اپنا کمیز بھیج دیا کہ یہ والد کے آنکھوں پر رکھو ان کی نظر اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی جب یہ سارا معاملہ ہوا بھائیوں کو بیٹوں کو یاکوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کو ندامت ہوئی اپنے والد کے حضور آتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآن نے ان کی اس درخواست کو اور عظیم باپ کے اس شفقت اور محبت والے جذبات والے احساسات اور جواب کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا کیا کہتے ہیں یا ابان استغفر لنا زنو بنا انہا کننا خاتین اے ہمارے والد صاحب اے ہمارے ابباجان ہمارے لئے رب سے بخشش کی دعا کیجئے ہم خطاکار ہیں ہم گناہگار ہیں یاکوب علیہ السلام انہیں تانے نہیں دیتے رونگتے نہیں ان کو اپنے ہاتھ اپنے پاس سے دور نہیں کرتے کیا کہتے ہیں میں ضرور تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا وہ میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ باب ہے یہ اس کے دل کے احساسات اور جذبات ہیں اس قدر عظیم اللہ کی یہ نعمت ہے کہ گستاخی کرنے کے بعد دکھ دینے کے بعد تکلیفیں دینے کے بعد رنج اور غم دینے کے بعد بھی اگر تم اس کے در پر آ جاؤ اور اس سے معافی کے طلبگار بن جاؤ اس سے بھی معافی مانگو اور ان سے عرض کی کرو کہ اپنے رب سے بھی ہمارے لئے بخشش کی دعا کریں تو باب کا دل اللہ نے اس قدر رحیم و شفیق پیدا کیا ہے کہ تمہارے کو معاف بھی کر دیں گے اور تمہارے لئے رب سے بخشش کی دعا بھی کریں باب کا مقام و مرتبہ کس قدر عالی ہے کہ ایک بیٹا ایک اولاد چاہے مقام و مرتبہ کتنا ہی عالی ہو جائے کتنا ہی بڑے عہدے پر آپ فائز ہو جائیں بڑے افسر لگ جائیں ڈی سی لگ جائیں ایس بھی لگ جائیں چاہے آپ کا کتنا ہی عالی مقام کیوں نہ ہو وزیر و مشیر لگ جائیں لیکن باب کے سامنے اولاد ہیں باب کے سامنے بیٹے اور بیٹی ہیں باب کے سامنے آپ ان کے خادم ہیں ان کی عزت ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کے ساتھ اس نے سلو ان کے ساتھ اعلی رویہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے تا حیات قائم رہے آج اولاد اگر کچھ عوضہ مل جائے کوئی مقام مرتبہ مل جائے اپنے آپ کو نجانے باپ کا بھی باپ سمجھ دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ والد اب یہ بڑا اب میرے قریب نہ آئے میری محفل میں نہ آئے میرے مہمانوں کے سامنے نہ آئے میری بیزتی ہوتی ہے کہ یہ بڑا باپ ہے میرا یہ کیسی باتیں کرتا ہے اس کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں اپنے والد کو ٹوکنا روکنا محفلوں کے اندر مجلسوں کے اندر اس کو زلیل اور سوا کرنا اس کو بولنے سے روک دینا بدتمیزی کرنا یہ آج ہمیں معاشرے کے اندر عام دکھائی دیتا ہے لیکن قرآن نے قرآن نے ایک بیٹے کا ذکر کیا جس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کا تخت عطا کیا لیکن جب باپ آتا ہے تو یہی بیٹا ہے اپنے ساتھ اپنے باپ کو بادشاہت کے تخت پر بٹھاتا ہے یہ کون ہے وقت کے پیغمبر یوسف علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام جب کافلہ آتا ہے مصر پہنچتا ہے قرآن نے ذکر کیا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسفَ عَوَىٰ اِلَيْهِ عَبَوَيْهِ جب یہ کافلہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوا یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے والدین کو جگہ دی اپنے ساتھ اپنے والدین کو جگہ دی اپنے ساتھ بادشاہت کے تخت پر اپنے والد اور والدہ کو بٹھایا یہ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے یہ انبیاء کی سیرت ہے والد کے مقام کو جانئے جس قدر بھی اونچا مقام ہو جائے جہاں بھی ہم پہنچ جائیں والد کے ہم بیٹے ہیں ان کے سامنے ہم کم تر ہیں وہ عالی ہیں وہ عرفہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلو ان کے ساتھ بول چال کا انداز ان کے ساتھ رویہ عالی اور عرفہ ہونا چاہیے صحیح العدو المفرد کی روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح العدو المفرد کی روایت ذکر کرتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں دو اشکاس جا رہے ہیں ایک بڑی عمر کا ہے ایک چھوٹی عمر کا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس چھوٹی عمر والے سے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب تمہارے ساتھ کون ہے وہ کہتا ہے یہ میرے والد ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یاد رکھ تین باتیں اپنے والد کے بارے میں میری سن لے اور ان پر عمل کرنا نمبر ایک لا تسمہی بی اسم کبھی بھی اپنے والد کو نام لے کر نہ پکارنا والد کو والد صاحب ابباجان ابو جی جو لفظ آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہیے لیکن نام لے کر والد کا نام اگر زید ہے تو او زید یہ کہ کر نہ پکارنا یہ کوئی تمہارا دوست نہیں یہ کوئی تمہاری برابری کا نہیں بلکہ عالی اور عرفہ مقام رکھنے والا ہے لا تسمہی بی اسم پہلی بات ابو حریرہ کی یاد رکھنا لا تسمہی بی اسم کبھی بھی اپنے والد کو نام لے کر نہ پکارنا نمبر دو وَلَا تَمْشِ عَمَامَهُ جب بھی اس کے ساتھ چلو تو اپنے والد سے آگے نہ چلنا بلکہ اپنے والد سے دو قدم پیچھے چلنا وَلَا تَمْشِ عَمَامَهُ اپنے باپ سے آگے بڑھ کر چلنا یہ گستاخی ہے بے عدبی ہے ابو حریرہ کی بات سن لے لا تَمْشِ عَمَامَهُ اپنے والد کے ساتھ جب چلے تو اس سے آگے قدم بڑھا کر نہ چلنا تیسری بار وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ جہاں بھی پہنچو کسی بھی بجلس میں کسی بھی دعوت میں کسی بھی گھر پر لا تجلس قبْلَهُ اپنے والد سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں پہلے والد کو جگہ دو وہ بیٹھیں اس کے بعد تم بیٹھو اگر یہ کام نہ کیے ان کے اُلٹ کیا تو یہ والد کی بے عدبی والد کا مقام اور مرتبہ ہمیں انبیاء کی صورت میں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ایک اور بیٹا ہے کس قدر عظیم بیٹا ہے رب سے دعا کرتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر کی ہے اور مجھے توفیق عطا فرما میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے میرے والدین پر کی اور وہ نعمتوں کی مکمل شکر گزاری نہ کر سکے مجھے توفیق دے میں اپنی اوپر کی ہوئی نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں اور میرے والدین پر جو نعمتیں کی گئی ہیں میں ان کا بھی شکر ادا کروں یہ کون ہیں وقت کے پیغمبر سلمان علیہ السلام ہے اللہ نے ان کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا رب سے دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ مجھے ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تُو نے مجھ پر کی اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو میرے والدین پر کی یہ مقام و مرتبہ ہے یہ باپ کا مقام ہے یہ والد کا مرتبہ اور مقام ہے جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے آئیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی مطالعہ کیجئے باپ کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شان عظمت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا میرے پاس مال بھی ہے اور میری اپنی اولاد بھی ہے ظاہری بات ہے مال ہے اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَجْتَحَمَالِي میرا والد جو ہے وہ میرے مال کے پیچھے پڑ گیا ہے ایسے خرچ کرتا ہے ایسے خرچ کرتا ہے کہ لگتا ہے میرے مال کو جڑ سے اکھیڑ دے گا اور میرا مال سارا تباہ و برباد کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے میرے والد کو آپ سمجھائیں یہ بیٹا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کی شکایت لے کر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ تُو اور تیرا مال یہ سب تیرے والد کی ملکیت ہے تُو مال خرچ کرنے کی بات کرتا ہے کہ تیرا والد مال خرچ کرتا ہے یاد رکھ تُو تیری ذات تیرا وجود اور تیرا سارا مال لِأَبِيكَ وہ تیرے والد کی ملکیت ہے وہ اسے خرچ کر سکتا ہے اس کے لئے جائز ہے اس کے لئے حلال ہے اور اس کو روکنا اپنی جائز ضروریات اور وہ خرچ کرتا ہے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اس کو روکنا یہ بے عدوی ہے گستاقی ہے بچ سلوکی ہے آج ہم دیکھیں اللہ اکبر ہمارا معاشرہ دیکھیں میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے ہم کیا خبریں پڑتے ہیں باپ کو قتل کر دیا بیٹوں نے مل کر باپ کو قتل کر دیا ایک بیٹے نے جائیدات کے چکر میں آ کر باپ کو مار دیا یا باپ کی تھوڑی بہت اگر خدمت کرنی پڑتی ہے ان کی دوائی لینی پڑتی ہے دو سو روپے کی دوائی کے چکر میں بیٹے نے باپ کو پیٹا ہے کوٹا ہے مارا ہے یہ بدبخت ہے یہ بدسلوکی کرنے والا اسے بھول گیا کہ جب یہ ناتوا تھا کمزور تھا اس پر کون خرچ کرتا تھا اس کے شوق کون پورے کرتا تھا اس کو کون چیزیں دلاتا اس پر خرچ کرتا اس کی تربیت اس کی تعلیم پر کون خرچ کرتا تھا کہ آج اگر والد کچھ مانگ لیتا ہے کچھ اس کی ضروریات ہیں تو بیٹے تنگ ہیں بیٹے بیزار ہیں اس کی دوائی کے لیے اس کے کھانے پینے کے معاملات میں کہ والد کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں جمع کر آئے عیدی کے پاس جمع کر آئے کہ وہ ہمارے والد کو سنبھالے یہ بدبخت اولاد ہے یہ بدبخت اولاد ہے یہ بدبخت اولاد ہے اللہ اکبر آئیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہی ابن حبان کی روایت ہے فرمایا رضا اللہی فی رضا الوالد و سخت اللہی فی سخت الوالد اللہ کی رضا والد کی رضا مندی میں ہے اللہ کی نرازگی والد کی نرازگی میں ہے اگر گھر میں والد راضی ہے تو سمجھو عرش پر رب رحمان بھی تم پر راضی ہے اور اگر گھر میں والد تم سے نراز ہے تو سمجھ لو اللہ بھی عرش پر تم پر نراز ہے پھر تم بڑے صدقے اور خیرات کرو تم حج و عمرے کرو تم بیت اللہ کے تواف کرو تم غلافِ کعبہ کو چمٹ کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی طرف سے دھدکار ہوگی اللہ کی طرف سے مردود ہوگے اللہ کی طرف سے نام اقبول ہوں گے کوئی قبولیت نہیں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضا اللہی فی رضا الوالد و سخت اللہی فی سخت الوالد رب کی رضا اس وقت ملے گی جب والد تم سے راضی ہوگا رب کی نراز کی ملے گی اس صورت میں جب گھر پہ والد تم سے نراز ہے آج ہم خرچ کریں اپنے مال سے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے بلکہ میں کہتا ہوں اخراجات میں سب سے پاکیزہ ترین خرچ اگر کوئی ہے تو وہ والد پر خرچ کرنا ہے پاکیزہ ترین خرچ جس سے سعادت ملنے والی ہے جس سے والد کو خوشی ملنے والی ہے جس سے والد راضی ہونے والا ہے اس وجہ سے رب بھی راضی ہونے والا ہے رب کی رضا مندی والد کی رضا مندی ہے چاہے والد کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو کتنا ہی کمانے والا کیوں نہ ہو اپنے والد کو خوش کیجئے کبھی والد کے لیے فروٹ لے کر چلے گئے کبھی والد کے لیے جوڑا لے کر چلے گئے کبھی والد کے لیے جوتے لے کر چلے گئے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کوئی قدم بڑھایا آپ نے چند روپے خرچ کیے ان کے دل سے وہ خوش ہو گئے دل سے دعا نکلی آپ کامیاب ہو گئے والد آپ سے راضی ہو گیا رب عرش پر آپ سے راضی ہو جائے گا کس قدر عظیم یہ خوش بختی ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے آج اولاد اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے پیسے جمع کرتی ہے اس کے لیے فلاں چیز لانی ہے اس کے لیے فروٹ لانا ہے اس کے لیے بادام لانا ہے اس کو یہ کھلانا ہے یہ پلانا ہے والدین سے چھپا کر چھپا کر تھیلی میں لانا ہے کوئی تیک نہ لے چھپا کر ہاتھ کے پیچھے چھپانا ہے والدین دیکھ نہ لے اللہ اکبر کس قدر بدبختی ہم پر چھا گئی ہے اور ہم والدین کے اوپر خرچ کرنے کو اپنے لیے عذاب اور بوجھ سمجھ رہے ہیں حالانکہ سوچیں غور کریں اگر یہی والدین خوش ہوئے یہی والد خوش ہوا والد کا مقام اور مرتبہ میں ذکر کروں گا یہی والد اگر خوش ہو جائے اور ان کے دل سے دعا نکل جائے تو کیا اس دعا کی حیثیت ہے کیا مقام ہے اس دعا کا ہم پڑھتے رہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر یہ واضح مذکور نہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا اور نہیں کہیں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے کہ ماں کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے اگر آیا ہے تو آپ مجھے دکھائیں ضرور مجھے متعلق کریں میرے علم میں اضافہ کریں میں نے جو حدیث پڑی ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس دعوات یستجاب لہننا لا شک فیہننا فرمایا تین کسن کی دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ان تین دعاؤں میں سے ایک دعا کونسی ہے دعوت الوالدی لولدہی اور دوسری روایت میں دعوت الوالدی علا ولدہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں اور والد کی بددعا اولاد کے خلاف اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں اب خرچ کر کے والدین کو راضی کر کے والد پر خرچ کر کے والد کو راضی کر کے ہم دعائیں لیتے ہیں رب کے حضور کامیاب ہوتے ہیں یا والد کی بددعائیں لے کر ان سے بدسلوکی کر کے ان سے بدتمیزی کر کے بدکلامی کر کے ان کی بددعائیں کے مستحق بنتے ہیں ان کی نرازگی کے مستحق بنتے ہیں اور رب کی نرازگی کے مستحق بنتے ہیں آج ہم اس معاملے میں بڑے کوتہ ہی بڑی کوتہ ہی ہمارے معاشرے کے اندر والد کے مقام مرتبے کو بلکل گھٹا دیا گیا کم کر دیا گیا بھلا دیا گیا کہ مقام کیا ہے والد کا مرتبہ کیا ہے والد کا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانہ ترمیدی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط اواب الجنہ یاد رکھو والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے پہترین دروازہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَذِعْذَا لِكَ الْبَابَ اِنْ شِئْتَا عَوِحْفَذْهُ تیرے مرضی ہے اس دروازے کو ضائع کر دے بدسلوکی کر کے بدکلامی کر کے نافرمانی کر کے اس دروازے کو تباہ کر دے ضائع کر دے عَوِحْفَذْهُ تیرے مرضی ہے حسن سلوک کر کے فرما برداری کر کے ان کی رضا کو حاصل کر کے اپنے لئے یہ دروازہ محفوظ کر دے تیرے مرضی ہے اللہ اکبر میں اللہ صلوک کی تفیق عطا فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تفیق عطا فرمائے الہ العالمین جن کے والد یا والدین وفات پا گئے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو منور فرمائے ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے جن کے والد فوت ہو گئے زندگی میں ان کی خدمت نہ کر سکے آج پشتا رہے ہیں تو پیغمبر صلو اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں دو حقوق ایسے ہیں دو ایسی خدمتیں ہیں دو حسن سلوک کے طریقے ایسے ہیں جن کے ساتھ والد کی وفات کے بعد بھی ہم والد کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں والد کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں نمبر ایک محسن احمد کی حدیث نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ درجہ میرا کیوں بلند ہوا اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کیوں کہ دنیا میں تیرے بات تیری اولاد تیرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی تھی اس لیے تیرا درجہ بلند ہو گیا اگر چاہتے ہیں وفات کے بعد والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو کسرت کے ساتھ والد کے لیے بخشش کی دعا کریں کسرت کے ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نمبر دو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے قریبی رشتہ دار آپ کے ددیال ان کے ساتھ حسن سلوک والد جن سے محبت کرتا تھا ان سے محبت کرنا ان سے حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرنا والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ والد کے ساتھ نہیں کی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے رستے پر جا رہے ہیں راستے میں ایک بدو دہاتی ملتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سے سلام کرتے ہیں ملتے ہیں جس گدے پر سوار ہیں وہ گدہ اس کو دے دیتے ہیں جو امامہ سر پر پہنا ہوا ہے وہ اتار کر اسے پہنا دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابن دینار ساتھ ہیں کہتے ہیں اسلحہ کاللہ استاد جی اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے یہ دہاتی لوگ ہیں تھوڑے بوت پر راضی ہو جاتے ہیں ان کو کوئی ستو دے دیتے تھوڑا آٹا دے دیتے یہ خوش ہو جاتے آپ نے یہ کیا کیا جس سواری پر آپ سوار تھے وہ سواری آپ نے ان کو دے دی اپنے سر سے یہ امامہ اتار کر اس کو دے دیا عبداللہ ابن عمر نے کہا ایسی باتیں نہ کرو یہ کوئی عام دہاتی نہیں یہ کوئی عام دہاتی نہیں بلکہ اس کا والد میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا یہ نہیں اس کا والد میرے والد عمر بن خطاب کا دوست تھا اور میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ سِلَةُ الْوَلَدِ اَحْلَ وُدِّ عَبِي والدین کے ساتھ حسنِ سلوک میں سے ایک بڑا حسنِ سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی کرے جن کے ساتھ والد کو محبت تھی والد جن سے محبت کرتا اولاد ان سے اس نے سلوک کرے ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی کرے آج ہم معاشرے میں کیا کرتے ہیں والد گزر گئے چچا سے ہماری دشمنی تایا سے ہماری دشمنی تدیان پورا خاندان ہمارا دشمن ہے ان کے ساتھ قطع تعلقی ہے گھر کی عورتوں نے بھر دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں یہ تمہارے خلاف ہیں جناب لا تعلقی چل رہی ہے یہ کیا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رحمی کا حکم دے رہے حسن سلوک کا حکم دے رہے ایک اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے حبان کی یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں مدینہ آیا تو سب سے پہلے دوڑ دوڑ کر مجھ سے آ کر ملنے والے کون تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے اے ابو بردہ تمہیں پتا ہے میں اپنے گھر سے یہاں تک تم سے ملنے کیوں آیا ابو بردہ نے کہا مجھے معلوم نہیں کہا اس لیے آیا ہوں کہ تیرے والد اور میرے والد عمر بن خطاب ان کا آپس میں بھائی چھارا تھا آپس میں محبت تھی اور میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ قبر میں لے کی کرے فَلْيَسِلْ اِخْوَانَ عَبِهِ اس کو چاہیے کہ زندگی کے اندر اپنے والد کے بھائیوں کے ساتھ صلح رحمی کرے اپنے والد کے بھائیوں کے ساتھ صلح رحمی کرے اور میرا اور آپ کے والد آپس میں ان کا بھائی چارہ تھا محبت تھی اس لیے میں بھاگتا بھاگتا تم سے ملنے آیا آئیے احد کیجئے کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جو زندگی میں کوتائیاں ہو گئی جو غلطیاں ہو گئی جو گستاقیاں ہم سے ہو گئی اللہ کے حضور توبہ کریں اور اپنے والد سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجر آپ کو دینی احکامات پر بابندی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے بھما علینا اللہ